اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو کشاملید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھیک تھاک ہوں گے اور صحیح سماندھ ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ برڈز کو چھلی یا سٹا ڈالنے کے کیا بینیفٹس ہیں بہت سے ڈیفرنٹ علاقوں میں ڈیفرنٹ ناموں سے اس کو بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو سٹا بولتے ہیں کچھ لوگ چھلی بولتے ہیں کچھ لوگ گھٹا بولتے ہیں اور انگلیش میں اس کو کون بولتے تو یہاں ہمارے پنجاب میں تو اس کو چھلی ہی بولتے تو برحال آپ جو بھی نام سے اس کو بولتے ہیں یہ بہت ہی مفید ہے برڈز کے لیے یہ سوپ فوڈ میں آتی ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے ڈالے نا نرم فارم میں تو یہ سوپ فوڈ میں آتی ہے اور اس کے اندر یہ دو دیا چھلی ہے اس کے اندر جو ہے رس ہوتا ہے تو یہ بہت زبردست چیز ہے ان کے لیے برڈز کے لیے اس کے اندر بہت سی وائٹامینز ہوتی ہیں وائٹامین اے بی اور سو آن بہت زیادہ وائٹامینز ہوتی ہیں یہ ان کی وائٹامینز ہی کمی کو بھی پورا کرتی ہے تو اس کو اگر آپ ان کو ڈالتے ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ اگر آپ اس کو ڈالتے ہیں تو یہ بہت ان کے لیے بینیفیشل ہے کیونکہ جو ان کی سید مکس ڈائیٹ ہوتی ہے سید مکس ڈائیٹ ان کے لیے دائجسٹ کرنی مشکل ہوتی ہے یہ نرم چیز ہے تو یہ ایزیلی ڈائیجسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ان کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے یہ سب سے پہلے آپ ڈالیں گے تو باقی سب چیزیں چھوڑ کے اسی کو کھاتے ہیں کیونکہ یہ کچھ گرم ہوتی ہے تو گرمیوں میں بہت زیادہ نہیں ڈالنے چاہیے جب بیڈنگ چیزن سٹارٹ ہوگا تو بچے اگرہ ان کے نکلیں گے تو پھر آپ نے ان کو زیادہ ڈالنی ہے تو بچے جو اس کو کھاتے ہیں ان میں آپ فلک محسوس کریں گے جو دوسرے بچے جو نہیں کھاتے چلی کو تو جو کھاتے ہیں اس کو ان کے سائز جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں نارمل سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ جلدی ایڈلٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کا برٹ جو ہے وہ تین مہینے بعد اگر آپ اس کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے تو چلی کھانے سے وہ دو دھائی مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے جلدی ایڈلٹ ہوتے ہیں تو جو بچے اس کو کھا کے پلتے ہیں ان کی ایک تو سائزز اور ان کی جو پر ہیں پلومیج ان کی وہ بھی بہت شائننگ اور بہت تہیز اور دست پلومیج ہوتی ہے ان کی تو اس کو آپ دو طریقوں سے ڈال سکتے ہیں ایک تو آپ اس کے دانے کر لیں یا آپ دانے نکال کے اس کو ڈال دیں یا پھر آپ اس کو اس طرح ہی ڈال دیں تو یہ پرندے جو ہیں وہ خود ہی کھا لیتے ہیں اس کو اس کے دانے خود ہی اتار لیتے ہیں یہ سیڈز کی شکل میں بھی ملتی ہے وہ سخت ہارٹ سیڈ ہوتے ہیں دانے والی دکانوں پہ آپ دیکھیں گے پڑے ہوتے ہیں ان کے پاس تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھگو کے ڈالنے پڑتے ہیں ایک رات پہلے آپ بھگو چھوڑے صبح ڈال دیں لیکن وہ جو ہوتا ہے نا بجری کے لیے وہ کھانے مشکل ہوتے ہیں بجری مشکل سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی چونج اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی لیو برڈ اس کو ایزلی کھالیتا ہے لیو برڈ کو ایزلی ڈال سکتے ہیں تو میں تو پریفر کرتا ہوں کہ یہی روپ فارم میں جو ملتی ہے نا کچھی یہ بیس رہتی ہے بلکل نرم ہوتی ہے تو یہ میں ان کو ڈالتا ہوں تو آپ دیکھ لیں انگر یہ مل جا آج کل تو یہ ملنی شروع ہو گئی ہے پہلے کچھ اقتا نہیں مل رہی تھی ہے مارکٹ میں نہیں آ رہی تھی تو اب یہ آنی شروع ہو گئی اب یہ چلے گی سردیوں کے بعد تک چلے گی ٹھیک ہے نا تو جب آپ کے برڈز بریڈ کریں تو اس وقت آپ نے ڈالیں اور یہ برڈز کو بریڈ پہ بھی جلدی لے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ گرم ہوتی ہے اور یہ انہیں جلدی بریڈ پہ لے آتی ہے تو آپ اس کو یہ ڈالیں آج کل تو ہفتے میں ایک دفعہ ڈال دیں ٹھیک ہے دو دفعہ ڈال دیں لیکن جب ستمبر اکتوبر نومبر میں آپ ان کو جو ہے ہفتے میں تین چار دفعہ جو ہے وہ ایزلی ڈال سکتے بلکہ دوسرے سوف فوڈ کے ساتھ مکس کر کے بھی ڈالیں میں بھی دوسرے سوف فوڈ کے ساتھ اس کو مکس کر کے ڈالتا ہوں تو چلے میں آپ کو اس کو ڈال کے دکھاتا ہوں اپنے برڈز کو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے شوق سے کھاتے ہیں تو فرنڈز میں نے ان سب کو چلی ڈال دی ہے یہ کہہ میں نے اسرائی ڈالیا ہے میں نے جو ہے سٹانے نہیں نکال کے ڈالی تو ابھی یہ آئیں گے اور چلی کو کھائیں گے کیونکہ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو ابھی یہ نہیں آرہے ابھی یہ شہر Nokia کے آئیں گے کہ میں نے ان سب کو ڈال دیا پیچز جسر کے ڈال دیا تو یہ ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے اور یہ تھوڑی دیر میں اس کو کھا کے ختم کر دیں گے یہ اично نہ ہائیں گے تو جیسے یہ آئیں گے اور کھانا شروع کریں گے تو پھر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے کھاتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برڈز نیچے آگئے ہیں اور چھلی کو کھا رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ